بھائی بات ہوگی ہر کرکیٹر سے پوچھتے ہیں کہ پرنگ ورنگز کیے تو میں نے آپ لوگوں سے جب پوچھا تو نام آیا تیعب طاہر کے ساتھ کوئی کاروائی ڈالیا آپ لوگوں نے کیا کاروائی تھی وہ اسامین علی اس سے پوچھیں وہ ہوا اس طرح کہ ہم لوگ ملتان میں تھے میں ہوتل کے روم سے باہر آیا ہوں ٹھیک ہے اسی کے فلور پہ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے واہ پولیس میں ہیں وہ میں کسی اور کے روم سے آ رہا تھا میں نے اسے کہا کہ میں ایک لڑکا ہے شرون میں نے کہا میں اس کے روم سے آ رہا ہوں کہتا ہے اچھا کونسا روم ہے اس کا جو بھی میں نے ذہن میں آیا میں نے وہ نام لے دیا وہ انٹینشنل تھا غلط نمبر بتا دیا وہ تھا کوچ کا روم وہ تھا؟ کوچ کا کمرہ کوچ کا کمرہ شاور لے رہا تھا اس ٹائم اب تیب تاہر ہے تھوڑا شرارتی بھی ہے تیب تاہر نے بیل کیا سکرمے کی اس کو لگا کہ ان graphicalہ کوئی ہلا ہے وہ جان کے ہل رہا ہے اس نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا ٹررررررررررررررررررررررررررررررگ اب وہ اس نے کہا یہ شاید نہ تو روم سے اس نے روم سے ڈاہر ر رہا رکھ دیا پھر دبا دی او ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر朗 اب کوچ کو چھر لیا کوچ نے ٹاول پٹھا ہوا تھا دو آدھا کھولا پنجابی میں کہتا ہے اوہ اگل لگ گئی ہے وہ بھاگ گیا صدا میرے باز آیا جو اس نے اسکو گالیاں دی اسمان خان کی انٹرویو کی بھی کوئی کہا نہیں دی وہ انٹرویو اسمان خان کو کہتا کچھ تھا وہ کرتا کچھ تھا پہلا انٹرویو کیا اس کو اب ایسے مائک لگا ہوا ہے تو وہ میرا انٹرویو لے رہا ہے میرے مو پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے میں کہا مائک تو نیچے کرو پھر دوسرا انٹرویو ہے انہوں نے کہا تھوڑا سنہ اس کو فنی کرنا پی ایسل کا کونٹنٹ تھا کہ آپ انٹرویو کر لینے میں نے کہا اسمان وہ کہہ رہا ہے فنی کرنا تو ہم پنجابی میں کرنے والے اب میں نا تو اس سے پوچھوں گا اس مائک میں اس نے کٹ شوٹ پر بڑے چوکے مار رہے ہیں صرف کٹ شوٹ پر میں نے کہا میں تو اسے پوچھوں گا پنجابی میں کہ تیرے تو رائٹ سائیٹ پر کوئی نہیں بیٹھتا ہوگا کیونکہ تو مارتی بڑا طرح بیٹھتا ہی کیونکہ کیونکہ پھر بھی بتاؤ یہ اولٹیز نہیں مارتی کیونکہ پھر جب میں نے وہ بھلا سوال کیا اس نے کیونکہ کیونکہ اس کا جواب ہی خود دے دیا یہ میں سکوائر کٹ مارتا ہوں اس لئے میں نے کہا تو وہ ہے اس طرح گتم میں نے کہا یار چھوڑو اور میں نے دیکھا ہے رزوانو کبھی ڈانٹے واتتے نہیں ہیں اور اگر ڈانٹ بھی دیا تو اگلی مومنٹ پر گلے والے لگا لیے ایسا ہی ہے اور آف سکرین بھی ایسا ہی ہے سم ٹائمز سم ٹائمز لیکن وہ پیور نیچرل ہے اور اس طریقے سے وہ آکے پر ینگ سٹرس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بہت انکریڈیبل ہے سنا ہے ظاہری بات ہے تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ محمد علی آپ تھوڑے سے وزندار ہوا کرتے تھے اور کافی وزن تھا ایک زمانے میں اور پھر آدھ ماشاءاللہ سے بڑے لین مین مشین ہو چکے ہیں آپ تو کتنا تھا وزن اور پھر کیسے کم ہوا یہ کیا سٹوری ہے جب میں نے کرکٹ کھیلنا سٹارٹ کیا تھا تب 105 کیجی ایک سو پانچ کلو وزن جی اور اس ویٹ کے ساتھ فاسٹ بولنگ کرتا تھا لیکن پھر ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے آویرنس آتی گئی اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا تو پھر پتا چلا کہ اتنے زیادہ ویٹ کے ساتھ آپ فاسٹ بولنگ بہت سالوں تک نہیں کرا سکے پھر آہستہ آہستہ اسے کم کیا کھا بھی کھانا کم کر کے ایک سائز پورا روٹین لگایا ہے جی بالکل دائت اور اس کے پر ایک بہت فنی سٹوری بھی ہے اگر جازت دے تو میں سنا سکتا ہوں آپ سنا تو پھر یاد لے لیں دیزی کی ایک شاپ تھی دیزی کے لبکشے والا صاحب کی تو ہم اتر بیٹھتے تھے جا کے دیزی کے مامونہ اسلامباد میں ریڈیو سنگر تو وہ کافی دیر بعد آیا دیزی کافی ہیلتی تھا اور بولر 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 چھتا ہر کوئی اس کو کہتا تھا یار اپنا ویٹ کم کر لے تو بہت اچھے بولر ہوتا دیزی نے منت کیا اور ٹھیک ٹھاک منت کیا گرمیاں سردیاں کچھ نہیں دیکھا اس نے لگا رہا باگتا ہوا ایسے پتلا ہو گیا اس کا مامون پانچ ہی مینے بعد آیا تو اس کے مامون اس کو دیکھا وہ ادھر ہی کھڑا ہو گیا اب کینٹ کا ایڈیا پورا رش لگا ہوا تو واضی ہے ڈیزی باہر آؤ جی مامون جی باہر ڈیزی کے موں پر ٹھا کر کے چھپیر مار دی انہوں نے مامون نے مامون کیا ہوا تو نشہ کرنے لگیا مامون جی دیزی کے کھوڑتا پڑا بار بار ڈیزی کہہ کے مخاطب کر رہے میں نے ڈیزی ایک ہی ہے ڈاللڈ ڈک کی وائف کو ڈیزی کہتے تھے ڈیزی ڈک آپ کا نام ڈیزی کیوں پڑا بچپن میں مامون نے مجھے یہ نام مامون نے نام کیا دوسرے مامون جنہوں نے مارا وہ دوسرے ہیں جنہوں نے نشہ پہ لگایا وہ دوسرے ہیں اچھا اسامہ ایک سیرے سوال آپ کی ایک کریئر انڈنگ انجری ہو گئی تھی ایک تو انجری کیاتی لوگوں کو بتائیو پھر کیسے کمبیک ریہیبلیٹیشن یہ کتنا محنت لگتی ہے اس میں کچھ ایکسپلین کریں گے پرس پی ایسل کے بعد دوسرے میں ڈومیسٹی کا بیسٹ بولر ہوا تھا کراچی گنگز کے لئے اس سے پہلے سیارکورسے کھیلا تھا پھر کراچی گنگز میں کھیلا اس سیزن میں نے بڑے جتنے بھی اوٹ کیے سارے انٹرنیشنل پلیئرز اوٹ کیے ایک دب نام انہوں نے لگیا مکی آرثر اور وہ پاکسان ٹیم کے بھی کوش بن گئے میرا نام کافی چلنے لگیا لیکن دردناگ ہوتی جو کہ پہلے تو یہاں کسی فیزیو سے ڈائیگنوزی نہیں تھا ہوئے تو بڑے تجربے میرے اوپر ہوئے بڑے ایکسپیرمنٹ ہوئے لیکن جب میں چلنے سے بھی رہ گیا تو پھر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا کہ آپ سمجھ نہیں آ رہی پھر ڈاکٹر زیف کرسٹر پیلس کے فیزیو تھے انہوں نے ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا پھر انہوں نے میرا وہاں میرا پریٹ ہوا انہوں نے میرا پریٹ کیا ڈاکٹر نیٹالی نام تھا اس نے اس ٹیم کا کہ اس کو تو امیڈیٹلی سرجری کی ضرورت اگر نہ ہو تو اس کی ہے جو لیفٹ لیگا یہ ہتم ہو سکتی ہے یہ مذہور ہو سکتا ہے اس سے ڈاکٹر زیف کا بہت شکریہ جنہوں نے ریہب کیا اور مجھے مرسط اس پورے پیریڈ میں میرے ساتھ رہے اور مجھے تقریباً ہر مہینے اور ہفتے میرے ساتھ بتاتے رہے ہیں کہ کیا کیا مجھے ضرورت ہے میں نے اپنے آپ کو سٹرانگ کیا پھر وہ کمبیک کیا ایرے ویری نائس یا رو ساما بیل ڈین ٹوٹل ریہب کے پورے فیز میں ٹی سی بی نے خرچہ اٹھایا یا آپ نے خود اٹھایا ٹی سی بی نے ایک روپیا بھی نہیں اٹھایا آپ نے خود کیا یہ تو بہت ایکسپنسیف خرچہ انگلینڈ جانا رہنا اور یہاں اس ڈاکٹر نیٹالی کا بھی میں شکریہ دا کروں گا کیونکہ جب میں اپنے اینا چاچوں کی طرف تھا انگلینڈ میں تو جب وہ مجھے بھیل آیا تو بھیل بہت کم تھا تو چاچی اینا تھوڑی سی کنفیوز ہوگی کہ اتنا کم بھیل کیسے ہو سکتا ہے ایسا ٹھیک نہیں کیا لڑکا لگتا ہے ڈاکٹر زیف کو بھی نہیں بتا ڈاکٹر زیف نے ڈاکٹر نیٹالی کو بولا اس نے کہا کہ میں نے ایک بیج ہے اندر ایک پیج ہے اس نے وہ پرہ نہیں ہے وہ پیج پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ سپیشل پیکیج آسامہ کے لیے فری جب بھی انٹرنیشنل کھل لے وہ زیف کی جگہ میرا نام ضرور مینشن کرے تو وہ پھر آگست اس نے موڑا کیا میرے لیے وہ فریشتے ہی آئے تھے تو جو میرے اس ٹائم کچھ ہے بھی نہیں تھا تو سارا کچھ فری ہو گیا میرا